بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ ساتھ کے آیت نمبر چوالیس میں حضرت دعوت علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک ہم نے اسے بڑا سبر کرنے والا اور عواب یعنی بار بار اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا پایا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عواب یا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے یہ بہترین بندے کون ہیں ابن المنقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ شخص جو گناہ یا غلطی کا ارتکاب کرے اور پھر توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ جائے پھر اس سے گناہ یا غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لے حتیٰ کہ جب بھی اس سے غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو وہ اپنے رب کی طرف توبہ کر کے بار بار پلٹتا رہے اور توبہ کرنے میں تاخیر کا مظاہرہ نہ کرے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خیر کی رہ کی طرف پلٹ جائے اور شر کا احساس ہوتے ہی اسے ترک کر دے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص جسے جب بھی اپنے گناہ یا غلطیاں یاد آئیں تو گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے لگ جائے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کے سامنے روئے عمر ابن دینار فرماتے ہیں ابواب وہ شخص ہے جو ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے مجلس کے گناہوں کے کفارہ کی دعا پڑتا ہے ابواب وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے فرمہ برداری کی راہ کی طرف پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کاموں کو ترک کر دے اور اس کے محبوب کاموں میں اپنے آپ کو لگا لے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے فرمہ برداری کی حالت میں آ جائے ابواب کہتے ہیں عواب سات خصوصیات کا حامل انسان ہے رحم کرنے والا توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی کسرت سے تسبیح بیان کرنے والا بار بار توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرنے والا گناہ یاد آنے پر توبہ کرنے والا صلاة العوابین کی حفاظت کرنے والا